اسی طرح ہمارے اندر ایک اور کمی پائی جاتی ہے جو بچوں کو اور ہمیں آپس میں دور کر دیتی وہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے غلط توقعات وبستہ کر لیتے ہیں مثلا بچے کی عمر ہے سات سال ہم اس کو صفائی کے مسئلے میں ہم اس کو شرارتوں کے مسئلے میں ہم اس سے جو توقع رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے تو چھوٹے کھوڑے جڈا ہو گئے ہیں کھوٹے جڈا ہو گئے ہیں تیرا دماغ ہی نہیں کم کرتا ایک ہی تو کم کیتا ہے اچھا جی بچہ سات آٹھ دا سال کا ہے ہم توقع کر رہے ہیں پینتیس چالیس سال کے دماغ کی کیا یہ ہماری توقع درست ہے کہ غلط ہے ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں ساڑھا بچہ پاہ میں ستان دسان سال نہ دائے ایک گال لینج کرے کہ جو میں ماشاءاللہ شیخ سادی داتا لگ دا بے ہر گال لی گہری کرے گا ہر گال لی کمال لی کرے گا یہ توقع و بستہ کرنا ہماری بے وکوفی ہے سات سال کا بچہ ایکہ دو کا کوئی بات پینتیس چالیس سال کے لیول کی کر دے تو ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن روٹین میں بچے سے دس سال کے دماغ سے چالیس سالہ بالک دماغ کی سوچ اس کی توقع رکھنا یہ توقع رکھنے والے خود بے وکوف ہیں کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے اس ایج نے وقت کے ساتھ کچھ سکھانا ہے ہم جب بے وکوفیاں کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اوہ بھائی اکل داڑ بھی پھر ٹیمناڑ یم دی گئے اچھا داڑ دائی جی اکل داڑ تعلق ہے پھر پیچھلی ساری عمر بے وکوفاں دی لیکن اپنی کمی پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم یہ بہان میں پیدا کریں گے لیکن جب بچہ گلتی کرے گا تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کے مطلق ہمیں کمپورمائز کرنا چاہیے کہ ان کی جتنی عمر ہے اس کے مطابق انہوں نے شرارتیں کرنی ہیں اس کے مطابق ان کی حرکتیں ہونی ہیں اس کے مطابق ان کی پسند ہونی ہیں مثلا اگر کوئی بچہ سیانی سیانی باتیں کرے گہری نظر سے دیکھے تو پھر بڑے کیا کہتے ہیں پھر بڑے کہتے ہیں اگر وہ کئی سیانی باتیں کرے گا اور اس سنسبل محول دے گا پھر ہم کہتے ہیں بچہ کوئی نہیں اگر وہ بچوں والی بات کرتا ہے بچارہ تو ہم کیا کہتے ہیں کڑا وڑا ہو گیا تھا دماغ ہی نہیں کم کرتا نہیں میرے بھائی ہمیں بہرحال ایج فیکٹر کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وقت کے ساتھ بہت کچھ سمجھ آتا ہے اور بہترین بلوت کی مچورٹی کی جو عمر ہے وہ چالیس سال کے بعد ہی ہے نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سلم کو چالیس سال کے بعد ہی دی تھی بندہ جو حادثات کے ساتھ سیکھتا ہے ایک بندہ چالیس سال کے تجربات رکھتا ہے ایک بچہ دس سال کے تجربات رکھتا ہے تو دونوں کے فیصلوں میں فرق آئے گا ہمیں اپنے بچوں سے بڑوں والی توقع رکھنا یہ ہمارا مناسب رویہ نہیں ہے